آج میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں ایک بہت بڑیہ سے کبار سے کیا گیا ایک جوگار دیوالی کی صفائیہ تو سبھی کے گھروں میں شروع ہو چکی ہیں سیم ایس فور میں آلسو تو مندر میں صاف کری تھی اور وہاں پر مجھے کافی ساری چیزیں ملی جو کی مجھے ڈسکارٹ کرنی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو یوز کر لیا جائی ہے میرے مندر کی مگوان پر چڑھائی ہوئی جو پرانی مالا اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو بلکل سے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس طریقے کے بہت سارے ویڈیوز میں شیئر کرتی رہتی ہوں ہوم ڈیکور کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ بہت ساری شیئر کر چکی ہوں تو جو مالا تھی ان میں سے میں نے جتنے بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ سب میں نے نکال لی جیسے کی موٹی تھے اس میں بہت سارے پوم پوم تھے اس طریقے کے گول والے موٹی تھے اگر آپ مارکٹ میں ایسی پرچیس کرنے جائیں گے تو کافی زیادہ ایکسپنسیو ملنے والے ہیں ان سب کو میں نے واش کر لیا ہے بہت ساری سی پیاں مجھے بہت ساری ملی تھی جو کہ ادھیک تر ہم ڈیکوریشن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں ان سب کو ہی میں نے واش کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے میں نے واشن پاڈر جن سے کپرد ہوتے ہیں میں نے اسی سے ہی اس کو ڈال کر کے رکھ دیا تھا مارکٹ میں کافی زیادہ ایکسپنسیو ملتی ہیں بہت مجھے یہ فری آف کاسٹ مل گئی میں نے پرانی مالا میں سے ہی نکال لیا تھا آپ کو بس طریقے کے جوگار پسند ہیں تو لائک ضرور کریے گا اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجائے گا چینل کو اگر پہلی بارہ آئے ہیں تو ان ساری سی پیوں کو اور ان ساری چیزوں کو میں کس طریقے سے یوز کرنے والی ہوں چلیے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ ہے ایک میرا ڈیکوریشن جو میں نے چھوٹا سا کورنر میں رکھنے کے لیے اس کو ریڈی کیا ہے چھوٹی والی ٹری میں نے یوز کریے اس میں میں نے سائی بابا کو بٹھا دیا ہے پیچھے کی طرف پر جو دو آپ کو چھوٹے سٹری دیکھ رہے ہیں میں نے میشو سے پرچیز کیے تھے جو گول والے یہ آپ کو بیٹس ابھی میں نے دکھائے تھے اسی کے اندر اس والے گول بیٹس کے اندر جو بیچ میں اس میں چھے دو رکھا ہے اسی کے اندر میں نے یہ فلارس ڈال دیا ہے اور یہ فلارس اگین جو ہے بنچ میں نے خریدا تھا میشو سے آٹھ کے سیٹ میں میرے چانل پر ڈالا ہوا ہے اسی میں سے میں نے ایک ایک سٹک پک کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور سائی میں میں نے ڈیکوریشن کر دیا ہے اس طریقے کی جو موتی تھے اس کی جو پارٹس ہیں اسی سے میں نے سائی میں پورا ٹری کو ڈیکوریشن کر دیا ہے کافی زیادہ خوبصورت سے لگ رہا تھا یہ رکھا ہوا اور آپ کے کسی بھی کورنر کو بہت ہی اچھا لائیولی بنا دے گا اگر آپ کو بھی ٹرائی کرنا ہے تو اس طریقے کی جوگار آپ بھی لگائیے گا آپ کے گھر میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جس طریقے کی آپ ڈسکارٹ کر کے فیکنے کی سوچ رہے ہوں گے تو ان کو فیک یہ نہیں تھوڑا سا دماغ لگائیے تھوڑا سا کریٹیو بنیے اور دیکھیں آپ کے لئے کتنے اچھی اچھی چیزیں سے آپ اس سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں فری آف کسٹ میں بہت ہی بڑیا سا ایک ڈیکور بن کر کے نکال کر کے آیا ہے جو کہ آپ کے کسی بھی کورنر کو بہت ہی اچھا سا ایسٹھیک سا لک دے دے گا اور بہت ہی سندھا لگنے والا اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا بہت کینڈلز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ پروپر فیسٹیو اپروپریٹ بھی ہو جائے گا مجھے یہ ایسے ہی خوبصورت لگ رہا تھا کیونکہ بھائی رات کے سامنے میں ہر کوئی لائٹس جلائے گا ہی بہت دے ٹائم کے لئے بھی کچھ ڈیکوریشن چاہیے ہے تو یہ اس کے لئے بلکل اپٹ ہونے والا ہے چلی شیئر کرتی ہوں دوسرا آئیڈیا تو یہ میں نے ایک اپنا جو ہے ویسٹ جو ہمارا دسپوزل تھا اس کے اوپر میں نے یہ پیپر چڑھا دیا تھا اور آپ کے ساتھ آلیڈی شیئر کر چکی ہوں اس میں میں گنپتی جی بٹھانے جا رہی ہوں اور اس کے سائیڈ میں جتنی بھی فیلر کرنے ہیں یہ جو بچے ہوئے موتی ہیں یہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی بہت ہی اچھے طریقے سے یہ فیلر کی طریقے سے ورک کرنے والا ہے اور یہ فیلر بننے کے بعد میں جو اس میں فائنل لک آئے گا یہ بھی بہت زیادہ خوبصہت لگے گا تو اس طریقے سے میں نے بلکل ویسٹ چیزوں سے ہی جو گھر میں بڑی ہوئی تھی بیکار کی ان سے میں نے ایک بہت ہی پیاری پیاری سے دو ڈیکور آئیٹم شیئر کیے آپ کے ساتھ میں کیسے لگے آپ کو مجھے ضرور پتائے گا ان دونوں میں سے کونسا والا ڈیکوریشن آپ کو ساتھ پسند آئے وہ بھی مجھے ضرور سے بتائے گا اور کہ آپ بھی میری طریقے سے کبال فیکنے سے پہلے ایک بار چیک ضرور کرتے ہیں تو بھی مجھے ضرور پتائے گا یہ والا پلانٹ میں نے میشو سے ہی پرچیز کیا تھا جو ایٹ کے سیٹ میں تھا میں شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ میں اسی میں سے میں نے یہ پارٹس نکال لیا ہے اور میں یہ اسی بیٹس میں اسی طریقے سے لگا دوں گی جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو فلاور لگا کے دکھائے تھے تو یہ دیکھ لیجے میں نے لگا کے بھی آپ کو دکھا دیا لگا ہوا یہ کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا دیکھنے میں جتے بھی میں نے شاپنگ کرتی ہوں پلانٹس وغیرہ کے اٹفیشل پلانٹس کی میں ہمیشہ اس چیز کو دھیان لگتی ہوں وہ نکلنے والے ہوں جو اس کی چھوٹے والے پارٹس ہوتے ہیں جسے کی ترمہ اس کو میکسر میچ کر کے یوز کر سکیں پیچھے پہ بھی میں نے بچہ ہوئے پلانٹ کو لگا دیا ہے اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے ضرور سے بتائے گا مجھے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا دیکوریشن اگر آپ چاہیں تو اس میں بیچ میں کانڈل بھی رکھ سکتے ہیں کافی ساتھ خوبصورت لگے گا تو فائنل لک کچھ ایسا سا لگ رہا ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا اگر آپ کو بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دونوں ہی جو دیکوریشن میں نے ابھی ساتھ میں شیئر کیے میرے دل کے کافی قریب ہیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے اور یہ دیفنیٹلی میں ان کو اس طریقے سے ڈیکور کرنے والی ہوں کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں اور مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ کی تیاروں کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کیلئے اتنا ہی جلدی ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں گت بائی